جی next question ہے question c question d اس میں ہم نے hcf lcm یہ دونوں معلوم کرنے ہیں پہلے ہم دونوں کے hcf معلوم کریں گے دونوں ایک ہی table سے جا رہے ہیں یعنی 5 سے 5 525 5 2 10 5 1 5 یہ یہاں stop ہو گیا کیونکہ دونوں الگ الگ table سے جا رہے ہیں ایک table سے نہیں جا رہے ہیں تو ہمارا highest common factor یہاں stop ہو گیا اب ہم آتے ہیں اس پہ 2 کے table سے دیکھیں 2 2's are 4 1 carry there 2 7's are 14 2 4's are 8 1 carry there 2 5's are 10 اب دیکھیں یہ 2 کے table سے تو یہ دونوں چلے گا لیکن اب 3 سے جائیں گے 3 9's are 27 3 1's are 3 1 carry there 3 5's are 15 3 50's are 45 اب دیکھتے ہیں دوبارہ پھر 3 کے table سے جا رہا ہے 3 3's are 9 and 3 5's are 15 اب یہ دونوں الگ table سے ہو گیا تو یہ یہاں ہو گیا stop اچھا جی اس کا hcf اگر ہم کہتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے hcf is equal to 5 جبکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ hcf آ رہا ہے 2 into 3 into 3 یعنی یہ cf میں نے کہا نہیں اس کو آپ hcf کے بجرے صرف cf بھی لکھ لیں تو it's okay اور یہاں ہم hcf لکھ دیتے ہیں 2 3's are 6 6 3's are 18 یہ رہا ہے hcf یہ ہمارے دونوں hcf نکل آئے اب ہم آتے ہیں lcm 2 go double سے نہیں جائے گا 3 سے جائے گا 3 25 as it is 3 3's are 9 1 carry there 3 5's are 15 اگر ان دونوں کو multiply کریں گے تو یہ نمبر آئے گا اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں اب کون سے ڈیبل سے جا رہا ہے یہ 5 5 5's are 25 5 7's are 35 5 1's are 5 7 as it is 7 1's are 7 یعنی ایک لائن ڈرپ کر کے ہم نے لکھا پہلے lcm is equals to 3 into 5 into 5 into 7 اب اس کو آگے کرتے ہیں solve اب یہاں پہ آجائیں lcm آجائے پہلے lcm معلوم کر دیں lcm کیا آئے گا یہاں پہ same as اسی طرح 227 بھی ایسا ہی آئے گا 45 بھی ایسا ہی آئے گا 3 9 اور 15 3 9 15 یہ time shortage کی وجہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو as it is لکھ دیں گے 3 3's are 9 3 5's are 50 یہاں تک دونوں چیز same آئی اب یہاں کے table change ہو رہے تھے ہم solve کریں گے 3 1's are 3 5 as it is 5 1 as it is 5 1's are 5 اب یہ سارے نمبر آ جائیں گے lcm 2 into 3 into 3 into 3 into 5 اب کیا ہو جائے گا یہاں اچھا اس question پہ آتے ہیں سب سے پہلے 3 5's are 15 and 5 7's are 35 5 ان دونوں کو multiply کریں گے اور یہاں لکھیں گے اب 2 3's are 6 multiply by 3 3's are 9 multiply by 5 6 9's are 54 multiply by 5 5 4's are 20 0 is there 2 carry اور 5 5's are 25 26 27 یہ آگے آپ پہ 270 اب اسی طرح یہاں پہ آتے ہیں اور یہ solve کرتے ہیں اچھا آپ دیکھیں 5 5's are 20 5 5 1's are 5 into 7 3 5's are 15 1 carry اوپر اور 5 نیچے 15 ہو گیا 3 1's are 3 1 4 5 7 and 5 12 4 and 1 5 ایک LCM تو ہم نے directly solve کر لیا تھا اس کا answer آیا 5 25 question ہم یہ close نہیں ہوا ہے اب next step ایک HCF تھا جو ہم نے معلوم کر لیا دوسرا step LCM تھا یہ بھی معلوم کر لیا اب product of given number یہ تیسرا step تھا question کا یعنی یہاں پہ ہم پہلے دکھیں گے 25 into 105 اور یہاں پہ آ جائے گا اسی طرح 54 multiply by 90 یہ زیادہ easy step پہلے یہ solve کر لیتے دیکھیں 0 number سے multiply ہوگا تو یہ رہا 0 9 4 36 6 3 carry 9 5 45 46 47 48 48 6 0 جب یہاں پہ آئیں گے تو یہ solve کریں گے 5 5 5 25 5 0 0 2 5 1 5 2 5 10 1 carry 2 0 0 1 2 1 2 5 5 2 6 2 5 اس کا پروڈکٹ آ جائے گا ہمارے پاس 2 6 2 5 اپوشن ہوئے کمپلیٹ 6 7 7 8 9 14 15 15 15 16 17 22